اسلام میں داخل ہو کر مرتد ہو جانا دائرہ اسلام میں آنے کے بعد دائرہ اسلام سے باہر ہو جانا اور حالت ارتداد میں مرتد کی حالت میں ہی مر جانا وفات پا جانا یہ سوی خاتمہ کی دلیل ہے بلکہ بہت خطرناک جرم ہے کتنا خطرناک جرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے حدیث انا نسی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانا رجلا نصرانیا فأسلم وکد قراء البقرط وعلا امران وکانا یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فعادا نصرانیا وقد کانا یکول ما یدری محمد الا ما کتبت له فاماته اللہ فدفنوه فأسبح وقد لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لما هرب منهم نبشوا ان اصحابنا فالقوه فحفروا له فامقوا فأسبح وقد لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه نبشوا ان اصحابنا لما هرب منهم فالقوه فحفروا لہو فامقوا لہو فی الارض مستتاؤ فعلموا فاصبح وقد لفظت الارض فعلموا انہو لیس من الناس فالقو رواح البخاری فی کتاب الفضائل بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث صدرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے بری موت کی دلیل کہتے ہیں اے کہ نصرانی شخص دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے سورہ بخرا کو پڑھتا ہے سورہ علی مران کو پڑھتا ہے اور کاتیبین وہی میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اترتی تھی تو یہ لکھنے والوں میں سے تھا فعادہ نصرانی مرتد ہو گیا پھر نصرانی ہو گیا اور صرف نصرانی ہی نہیں ہوا بلکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگا اسلام کے خلاف غلط باتیں لوگوں کے کانوں میں بھرنے لگا کیا کہنے لگا ما یدری محمد کچھ نہیں جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ اتا پتا نہیں ہے الا ما کتبت لہو جو میں لکھ دیتا ہوں وہی محمد جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں کچھ نہیں ہے اسلام کو ہلکے میں لے کر کے اسلام سے پھر جاتا ہے اور بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور نصرانی ہو جاتا ہے اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی اس نصرانی کو موت دے دیتا ہے فاماتہ اللہ موت دے دیتا ہے موت دینے کے بعد فدفنو اسے دفن کر دیا جاتا ہے لوگ اسے دفن کر دیتا ہے بہت بڑا جرم کا ارتکاب کیا ہوا ہے موت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادش کی ہی ہے انہوں نے کی ہے موت ہوئی ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش میں موت ہوئی ہے دفن کرتے ہیں صبح دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئے نصرانیوں نے جب دیکھا کہ بھئی ہم نے تو اسے زمین کے اندر گاڑا تھا اسے دفن کر دیا تھا لاش باہر کیسے پڑی ہوئے سوچا اچھا یہ چال سمجھ گئے ہیں یہ چال سمجھ گئے ہیں کہ کس کی چال ہے کس نے اس شخص کو قبر سے نکال کر کے باہر پھیکا ہے کہتے ہیں حَذَا فَیْلُ مُحَمَّدْ وَا صَحَابِهِ ہو نہ ہو یہ کام محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لَمَّا حَرَبَا مِنْهُمْ چونکہ اس مرنے والے نے اسلام قبول کیا تھا فِرِ اسلام چھوڑ کر کے بھاگ نکلا تو بدلہ لینے کے لئے دل کی بھلاس نکالنے کے لئے محمد اور ان کے ساتھیوں نے قبر سے نکال کر کے زمین کے اوپر پھیک دیا ہے پہتے ہیں ہو نہ ہو یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے انہوں نے پھر اسے دفنا دیا اور پہلے سے زیادہ گہرہ گڑھا کھودا فَاسْبَهَا وَقَدْ لَفَزَتْهُ الْأَرْضُ دوسرے روز جب صبح ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ پھر اس نصرانی کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے پھر کہتے ہیں ہو نہ ہو یہ انہی لوگوں کا کام ہے محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے دل کی بھلاس نکال رہے ہیں اسلام چھوڑ کر کے بھاگنے کی وجہ سے کہتے ہیں تیسرے دن ان لوگوں نے کیا کیا فَحَفَرُوا لَهُ وَآمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَسْتَتَاعُوا جہاں تک زمین کو گہرا کر سکتے تھے پوری طاقت لگا کر کے زمین کو اتنا گہرا کیا زمین کو جہاں تک کھود سکتے تھے پوری طاقت گہرا کرنے میں لگا دی کہ یہاں سے تو ایک رات میں نکالنا مشکلی ہوگا دفنہ دیئے فَأَصْبَهَ وَخَدَ لَهُ فَذَتُهُ الْأَرْضِمُ پھر جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نصرانی شخص کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے تب کہتے ہیں تب جال لیتے ہیں کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے فَعْلِمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسُ فَأَلْقَوُ تب جان لیتے ہیں کہ یہ کام محمد اور ان کے ساتھیوں کا نہیں ہے اور نصرانیوں نے اس شخص کو یوں ہی زمین کے اوپر اس کی لاش کو یوں ہی چھوڑ دیا آدمی اگر اسلام سے پھر جائے مرتد ہو جائے کتنا بڑا جرم ہے کہ زمین اپنے اندر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں لاش کو زمین باہر پھیک دے رہی ہے لاش کو زمین قبول نہیں کر رہی ہے